موسیقی ریفنگ بھی تھی جس میں انہوں نے باتشیت کی میڈیا سے بہت سے معاملات پر باتشیت کی گئی جو پاکستان بھارت کے حوالے سے امپورٹنٹ چور دو دو تھی نکتے سامنے آئے ان میں ایک یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آسیو علی زرداری کے دورے کو انہوں نے بہت مصبت اور پوزیٹیو قرار دیا دوسری چیز یہ کہ انہوں نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کی اور انہوں نے کہا کہ جناب میں ضرور پاکستان کا دورہ کروں گا لیکن اس کے جو ڈیٹس ہے اس کا تائیون کرنا باقی ہے حافظ سعید کے معاملے پر بھی باتشیت ہوئی لیکن جب انہوں نے میڈیا سے باتشیت کی تو اس پہ کافی بھارتی میڈیا کو بھی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا انہوں نے کیونکہ اس پہ کوئی پریس کانفرنس کے دوران بات نہیں کی گئی لیکن حافظ سعید کا معاملہ بھی ضرور زیر بیس آیا ان کی اس ملاقات میں اس کے بعد پریزنٹ زرداری صاحب جو ہے وہ اجمیر شریف گئے وہاں پہ ان کا بڑا چھست اقبال کیا گیا اور اس کے بعد وہ پاکستان کے دورے پر آگے ان کے حمرہ ان کے سابزادے براول بھٹو صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بھی ہیں وہ بھی موجود تھے اور آصف علی زرداری کے حمرہ ریفان ملک صاحب بھی موجود تھے اور ہمارے سیکٹری خارجہ بھی جلانی صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے سو یہ ایک بڑا ایک اچھا ایک مصبت پیش رفت کہا جا رہا ہے اس کو اس دورے کے حوالے سے دوسرا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز ہی آج کی قومی انرجی کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ پرائم میریسٹر صاحب بھی موجود تھے وزرعالہ پنجاب جناب ہمارے میاں شہباز شریف بھی موجود تھے وارٹن پار کے منسٹر نبیت کمر صاحب بھی اس پہ موجود تھے اور دیگر لوگ بھی موجود تھے اور یہ فیصلے کیے گے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اب اس پہ کس طریقے سے آگے سسلا چلے گا فائیو ڈیز ویگ جی منڈے ٹو فائیڈے ورکنگ ڈیز ہوں گے سیڈرڈے سنڈے آف دو دن چھٹی آٹھ بجے بازار بند کر دیے جائیں گے ماں سوائے ہفتے کے روز کے جس میں وہ ایکسٹینشن دی جائے گی اور کہا کہ اب پورے کے پورے پاکستان میں پورے کے پورے پاکستان میں یکسہ یعنی کہ بلکل ایک سطح پر برابری کی سطح پر لوڈ شیڈنگ کی جائے گی سو یہ امپورٹنٹ نکتے سامنے آئے اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا ضرور بات کریں اور سب سے ایک ٹریجک ہوا سلسلہ جو کہ سیچن میں تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب ہمارے فوجی جوان ایک برفانیت ہوتا جو ایک ایولانچ تھا وہ ہٹ گرا اور پوری کی پوری بٹالین جس میں کرنل صاحب اور دیگر آفسرز اور اس کے بعد اس میں کافی سے انسیوز جے سیوز اور ایک سو پچاس کے قریب افراد جس میں تقریباً کہا جارہا ہے کہ دس سے پندرہ کے قریب سیویلینز بھی موجود ہیں جو کہ سپورٹرز ہوتے ہیں پرفانیت ہوتے کے نیچے دب گئے اللہ تعالی مہربانی فرمائے کہ اس کو کچھ لوگ زندہ بچ جائیں لیکن اس کے حالات کیونکہ مائنس 12 تو مائنس 30 ڈگریز اس وقت وہاں پہ ٹیمکریچر ہے نیگٹیو میں اور تقریباً اس وقت ان کو دبے ہوئے اگر دیکھا جائے تو تقریباً آلموسٹ 36 سے 40 گھنٹے کا وقت گذر چکا ہے یہ کافی ایک ٹریجک سٹوری تھی جو چھے بجے سوار واقعہ پیش آیا پرسو کوئٹی اپنے میوانوں کو تعالف کروں گا ہوں جی تینوں ایشیوز پہ آج کے پروگرام میں ہم بھی ٹچو پون کے ان کے سگنیفیکنس اس کے پر بات کی جائے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالغفور چودری صاحب جو چھے صاحب برکن قومی سیمیلی کے پاکستان پیپلز پارٹی جو چھے صاحب کا تعلق ہے جب آپ شکریہ برکن قومی سیمیلی کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کے برابر میں جنب حمید اللہ جان آفریدی صاحب former federal minister for environment plus he's also the joint group leader for FATA thank you so much sir for joining us اور تھوڑی در میں ناظرین ہمیں جوانن کریں گے نصیر عیمد بھٹا صاحب بھٹا صاحب is on his way رکن قومی سیمیلی کے پاکستان مسلم نواز کے تھوڑی در میں میں جوانن کریں گے لیکن آفر ساتھ سٹارٹ کروں گا آفر ساتھ تین اشیوز تینوں امپورٹن اشیوز میں چاہوں گا سب سے پہلے تو سٹارٹ کریں آپ پریزنٹ آسولی زرداری کے دورے بھارت کے حوالے سے how do you see that sir دیکھیں جی جو ذاتی نویت کا ان کا دورہ تو باقی ذاتی نویت کا تھا لیکن وہاں چونکہ ان کی ملاقات definitely جب ایک political لوگ ملتے ہیں تو واپس کے جو common interest کی باتیں وہ کرتے ہیں اور اس میں ایک ice break تو ہوئی اور اس میں ایک positively دونوں ملکوں کا رجحان جو ہے موجود ہے کہ ایک دوسرے کے جو مسائل کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھا جائے اور آپ سے تلقات جو ہے وہ خوشوار کیے جائیں اور اس میں جو درمیان میں جو رکابت نہیں ہیں اس کو دور کی جائیں اس میں ظاہر ہے کہ مل ہے ہمارا پانی کا dispute ہے ہمارے جو جو تشدد کے دونوں طرف ایک طرف میں نہیں کہوں گا بلکہ دونوں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو ایکسٹریمیسٹ ہیں اور ان کو کسٹرہ کنٹول کیا جائے گو اس کا بہت زیادہ الزام تو پاکستان پر آتا ہے لیکن انڈیا میں بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے تو یہ تمام باتیں جو ہیں اور اس کے علاوہ ان کی آپس میں یہ دعوت دینا اور ان کا قبول کرنا اور ان کا یہ یہاں آنا ایک بہتر حالات پیدا ہوں گے اس واقعہ کے بعد بھی کہ دونوں طرف بہت بڑے نقصان ہو چکے ہیں کوئی میرا خیال ہے بل بلک کی کہتے ہیں چھ ہزار کی قریب کیجولٹیز دونوں طرف سے آٹھ ہزار ہیں پانچ ہزار انڈیا کی کیجولٹی ہو چکی ہیں اور تین ہزار جو ہے پاکستان کی ہو چکی ہیں اس طرح آٹھ ہزار کل ہو چکی ہیں اور آئے دن یہ اگینس تھی نیچر لڑنے والی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر کم از کم کچھ بھی نہ کیا جائے تو کم از کم اس کو پیس زون جس طرح یہ ہے اس طریقے اس کو قیم رکھا جائے کہ آپ نے اپنی جگہ پیچھے لوگ چلے جائیں اور یہ جو جانے نقصان ہوتا ہے اور اتنی بڑی قیمتی جانے ضائع ہوتی ہیں اس کو کس طریقے پر محفوظ رکھا جائے آفری صاحب یہ فرمایے گا کہ آپ کی نظر میں یہ تو پرسپیکٹیف دیا غفور صاحب نے ان کے دورے کے حوالے سرخاص کر کی کہا کہ جناب یہ نجی دورہ ہے اور نجی دورہ میں کیونکہ ملاقات ہوتی ہے ٹو ہیڈز آف سٹیٹ کی پرائم نسٹر مہن سنگ کی اور پریزن زداری کی اور اس کو میڈیا نے بھی مصبت قرار دیا تو ہاو ڈیو سی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آئیس ملٹ ہوئی ہے کچھ یہاں بھی تک سٹیفنس ہے دیکھیں فور دی لاسٹ کپل آف منس انڈیا اور پاکستان کے ساتھ آن این آف اس قسم کی ایکسچینج آف بیروکریسی اور پولیٹیشن ڈیلیگیشنز یہ ایک اچھا مصبت ہے اور انڈیا ہمارا ایک پروسی ملک ہے تو آبیسلی اس کا ایک آپس میں کلوز کارڈینیشن سے ہی ایک اچھا مصبت اس کا اثر پیدا ہوگا پھر پریزنڈنٹ کا لیول وہ پھر بڑا ہائی لیول ہو جاتا ہے اور ڈیفنیٹلی کافی پریشر اس چیز پر بھی انڈیا پر پڑ چکا ہوگا من مہن سنگھ فیبوری 2011 میں میں ایک کانفرنس میں ادھری تھا اور ان کی اپنی ان کی یہ الفاظ تھے جو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جی مرنے سے پہلے میری یہ خواہش ہے کہ میں پاکستان کا وزٹ کروں تو لہٰذا وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ اور ایسے قوتیں ہیں جن کی وجہ سے شاید نہیں چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی آپس میں اتنا آنا جانا یا کلوزلی ان ایشو کو ریزولف کرنے کیلئے ان کا انٹرائکشن ہو تو آبیسلی اگر ہم ایک برادر ایسپیکٹ میں اس کو دیکھیں تو اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ ڈیفینٹلی آئے گا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان مزید ایونیوز کھلیں گے جن پہ بات ہو سکی گی اور آئیس ملٹ کا جہاں تک ہے تو آبیسلی وہ ایک فیکٹر اس وزٹ کا پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ جی اس میں یہ فیکٹر ادا کرے گا ٹھیک سو ایک بریک لیتے ہیں جی بھٹر صاحب نے بھی میں جوئن کیا جی تھینکی سوٹ ایک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ جناب نصیر عمد بھٹر صاحب کا بھی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ موقف لیا جائے پریزیڈنٹ آز کے بھی زرداری کا جو وزٹ تھا انڈیا کا تو جیسے کے شورٹ کمرشل بریک ہیں بھٹر صاحب گفتگو ہو رہی ہے ہماری جن موضوعات میں ان میں سب سے پہلے جس پہ آج بات کر رہے ہیں وہ ہے پریزیڈنٹ آز کے لیے زرداری کا دور ہے بھارت کہا ہی جارہ بھی بریک میں بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ پاکستان جب بھی ان سے نیگوشیٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو میجر جو ایشوز ہیں کشمیر ہو گیا پانی کا ایشو ہو گیا پھر انڈیا انٹیفیرنس آن دی بورڈر ایریاس ان سپیشلی ان بلوچستان اس کو مستریکے سے اس ترسٹ کے ساتھ انگیج نہیں کرتے جس طرح سے انڈیا فورن ٹیرزم لے آتا ہے فورن حافظ سینکہ کے ساتھ لے آتا ہے ممبئی حملے پھر سے لے آتا ہے کاؤنٹر ٹیرزم کی وہ بات کرتے ہیں یہ کیا وجہ سے کیوں کیا ہماری نیگوسکیشن سکلز ویک ہے یا کیا وجہ ہے why we at the back foot دیکھیں ہماری جو اس وقت ریجنل پولیٹیکس ہے اس کے اندر بہت زیادہ ریوائیول کی ضرورت ہے خاص طور پر انڈیا کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا انڈین ہیجمنی کا جو ذین ہے اس کو ہمیں بھی ذین میں رکھنا چاہیے کہ انڈیا wants to be one of the super power of ساؤتھ ایشیا تو اس حوالے سے ہمیں اس کو ڈیل کرنا چاہیے یہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس خاص طور پر یہ نیگوسیشن کا دو دور جو شروع ہوا تھا that was in 98-99 عاشیف کا جب دور تھا واجبائی جب آئے تھے ادھر لاہور میں لاہور ڈیکلریشن ہوا تھا بڑی پوزیٹیو ایک اپروچ تھی اور اس میں کشمیر کا بھی بڑا کھل کے ذکر ہوا تھا اور خاص طور پر جو انڈین اور پاکستان کو جو ریلیشنز تھے ایکوالیٹی بیسنز کے اوپر اس وقت اتنا انڈیا جو ہے وہ انفلنس نہیں کر چکا تھا خاص طور پر جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بیٹھ کر کے ایک امریکن سفیر وہ یہاں پہ ہیڈمنی کا ڈیکلیئر کر رہے کہ فلان شخص کو جو ہے وہ پکڑ دو اور فلان شخص کو یہ کر دو یہ ساری صورتحال اس وقت نہیں تھی ایک بہت وائبل قسم کی اور ترانسپیرنٹ قسم کی فورن پالیسی جو تھی بیلنس قسم کی فورن پالیسی جو تھی وہ تشکیل پا چکی تھی and I think again revival is needed and I believe کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کا جو یہ وزٹ جو ہے انڈیا کا it will certainly melt the ice لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں جو میرا ایک اکریٹک کے طور پر میں بات کر رہا ہوں not as a politician کرٹک کے طور پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ملاقات یہ ہوئی تھی اس سے کافی حاصل کیا جا سکتا تھا اس کا کوئی اگر بیک سپورٹ ہوتی آدھے گھنٹے سے زیادہ ہونی چاہیے تھی آدھے گھنٹے سے زیادہ ہونا چاہیے تھی دیکھیں ایک پریزیڈنٹ آف جا رہا ہے سٹیٹ آف پاکستان جا رہا ہے نیجی دورے کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا فارے نظر آر یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے کیلئے گئے ہیں اور ہم اس کو کلر دے دیں ریلیجس کلر کہ جی صرف اور صرف ایک درگاہ پہ حاضری دینے گئے ہیں دیکھیں ایک between the two countries one head of the state is traveling اور یہ ایک یونیک opportunity ہوتی ہے کہ اپنے جو فٹ پرنٹس ہیں وہاں پہ چھوڑنے چاہیے تھے کیونکہ یہ سب سے تین چار جو ایشیوز ہیں چوئی صاحب بھی اس میں اگری کریں گے آفریدی صاحب بھی کہ جس میں ہمارا جو پانی کا سب سے بڑا ایشو ہے پانی کے ایشو کے اوپر بہت زیادہ ہمیں اس وقت ایک سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے جو اب ایک زمانہ تھا جو پہلے کہا جاتا تھا نا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہر آگئے تو وہ یہی وجہ تھی جیگلر وین اس لیے کہا گیا تھا کہ پاکستان جو کشمیر ہے وہاں سے دریاء جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور وہ پورے پاکستان کو دھرتی کو سہراب کرتے ہیں اگر ان دریاؤں کے اوپر بند بات دیے جائیں اور وہ بھی خلافے کانون ان سپائٹ اوپ دو فیک کہ ہماری جو حکومت ہے وہ گئی ہے انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس میں بھی گئی ہے وہاں پہ ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں بٹ آل ان وین اس کے اوپر ایک کنسٹکٹیو اپروچ کے ساتھ ایک ڈائلاغ کمپوزٹ قسم کا ڈائلاغ ہونا چاہیے اور اس ڈائلاغ کے اندر ایک تو ہمیں یہ دیکھیں یہاں سے پانی سے لے کے پانی کی وجہ سے ہم انرڈی کرائسز کا بھی شکار ہیں اس وقت اگر ہم کوئی اور بند بنانا چاہتے ہیں تو وی آر ٹوٹلی آہ ہیونگ دی لیک آف ریسورسز اور اس کے ساتھ ہی جب آپ بات کرتے ہیں پھر کشمیر کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ وائیڈن ہونی چاہیے اس کا نیٹ وائیڈن ہونا چاہیے ویزا پالسی جو ہے وہ ایزی ہونی چاہیے اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے بیکوز اگر ہم ہمارا تاجر یہاں سے جاتا ہے انڈیا تو اس کو تو صرف چار شہر ملتے ہیں پھرنے کے لیے اور ان کی جتنی والیوم ہے ٹریڈ والیوم جو ہے اس سے ہم بینفٹ نہیں لے سکتے لیکن وہ جب آتے ہیں تو ان کو پورا پاکستان ملتے ہیں بیکوز ہمیں دو اور شہر ملتے ہیں اور یہ جو وائیڈر نیٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو کافی ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں جس میں بہت ضروری ہے میں بٹس آپ کی طرف آتا ہوں اس سے دو تین چیزیں بڑی امپورٹن انہوں نے پین پوائنٹ کی ایک انہوں نے بات کی سر کہ کنسٹرکٹیو اپروچ کی مجھے آپ یہ فرمائے گا کہ کشمیر کا قصہ جو ہے جب بھی آپ انٹرنیشنل فورم پہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی it is not an international issue anymore حالانکہ ہمارا موقف بڑا سٹیٹ ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کی جو قراردار ہے اس کے حوالے سے جس طریقے سے انڈیا گیا تھا اس کو صحب سے آپ کریں وہ کہتے ہیں اب کی میں بات کرو وہ کہتے ہیں this is a dispute between پاکستان and انڈیا آپ آپس میں اس کو سالف کریں ایک چیز میں چانگوں اس پر تفسرہ کی جگہ دوسرے طرح آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے اب over a period of let's say last two decades میں بھی اپنی جو پاکستان کے ساتھ جو ایک bargaining power تھی اس میں کافی زیادہ وہ تگڑے ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے dams پہ آلی اب دیکھیں step by step جب آپ negotiate کرتے ہیں تو کچھ give way کچھ take ہے اس میں ہم کافی زیادہ losing end پر نظر نہیں آتے especially ہمارے اپنے بیوروکریٹس نے water issue کو تباہ کر دیا اگر ہم اس پر بھی بات کریں جی میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہاں تک constructive approach کی بات ہے یہ وہ تو اس حد تک ہوئی ٹھیک اور یہ کہنا کہ constructive بات نہیں ہوئی لیکن یہ بھائی ہے اس سے اختلاف حصے کرتا ہوں تھوڑا سا کہ وہ ایک no doubt کہ جب ان کا visit تھا ان کو invitation نہیں تھی انڈیا کی طرف سے کہ وہ وہاں باقیدہ tour plan کر گئے تھے official وہ ایک private visit پر گئے تھے لیکن یہ ان کی ایک عزت افسائی ہے اور ان کے لیے انہوں نے ایک honor کیا president کو کہ انہوں نے جب وہ جہاں گئے ہیں تو انہوں نے اس سے فیدہ اتھانا چاہا اور اس کے بارے میں کوئی آج گھنڈا کی ملاقات ہوئی اس میں جو important issues تھے وہ lime light پر آئے اور اس میں پانی کا issue بھی ہے اس میں کشمیر کا issue بھی ہے اس میں دونوں ملکوں کے درمیان جو داشتر گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس بارے میں میں اس بارے میں میں آپ سے اتفا کرتا ہوں کہ یہ جو بلوچستان میں اور افغانستان میں ان کے اثرات جو ہیں اور جو ان کی مداخلت ہے ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں ہمیں اس میں زیادہ جرل کے ساتھ اور پانی کے معاملے کو خاص طور پر کہ یہ پورا خطہ بیرن ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر اسی طریقے سے ان کو ڈھیل دی جاتی رہی اور وہ اپنے دیاوں کو convert کر کے اور اس کو جس طرح آپ تو انہوں چناب کو بیاس میں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر یہ تمام جو معاملات ہیں کہ ہمارے trade اور وہاں ان کے ایک دوسری کے قریب ہونا اور آشا کے یہ جو جو ساری باتیں کرتے ہیں یہ بیکار ثابت ہوئی جب تک کہ یہ ہمارے core issues ہیں وہ resolve نہیں ہوتے اور اس پر توجہ نہیں دی جاتی اس وقت تک ہمارا ان سے trade کو وائیڈر کرنا یا پانستان اس کو approach کرنا یہ کسی شکل مقبن نہیں ہوتا ایک چیز مجھے بتائیں دو چیز ہیں کیا آپ بھارت کو دشمن سمجھتے دیکھئے جی ہماری ہار چیز انڈیا سے انٹرک ہے نا ہماری foreign policy ہماری فوج نے equipment کیا لینا ہے ہم نے CHN پہ کیا کرنا ہے ہماری approach of warfare کیا ہوگی انڈیا 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 بچمن سے انکلکیٹ کر دی انہوں نے کہا جی دشمن کی capability میں اضافے میں تو time لگتا اور ہم نظر رکھتے ہیں لیکن نیت بدلنے میں ایک منٹ لگتا ہے چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو چاہے وہ آپ کا پانی روک لیں چاہے وہ کوئی اور issue کر دیں کسی اس میں support نہ کریں کسی میں کریں کیسا دیکھتے ہیں سر انڈیا کو is it trust worthy never دیکھیں دیں ان کا صاحب کا تجربہ جو ہے اور اس بارے میں انہوں نے ہمیشہ کہ انڈین حجمانی جس کو بولتے ہیں اس کو قیم کرنے کی اب جو ان کے ذہن میں یہ بات سماغ گئی ہے کہ وہ ایک ورڈ پاور بننے جا رہے ہیں اور اس بارے میں وہ decade کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سٹر دیکھنے پارٹنر بلائے گا سیون نیٹر ڈیل کرے گا میں بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اس کو ایک انسٹال کیا جا رہا ہے ایک ورڈ پاور کے طور پر اور وہ اپنے آپ کو اس طرح بیہیو کرنا شروع کر دے تو ہماری جو سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے انٹرنل حالات جب تک ہم اپنے درست نہیں کرتے اپنی اپکانیمی کو درست نہیں کرتے اپنے انٹرنل سٹیبلیٹی کو ہم درست نہیں کرتے اس میں نہیں آتی اس وقت تک ہم بینونی جو ہماری پالیسی ہوتی ہے وہ ایک یکرو ہو کر اور یکسو ہو کر اس بارے میں اپنی پالیسیز تیع نہیں کرتی اور اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے سامنے اس لیبر پر آ کر بات کرنا مشکل اور پھر تشدد نے اور ہمارے پوری دنیا میں یہ نہیں کہ کسی ملک میں کسی جگہ کوئی آدمی پکڑا جائے اس کی کسے کس طریقے سے کوئی ٹریننگ کوئی وزرٹ کوئی یہ اس کا پاکڑا جاتا ہے نا جی اور وہ کر دی جاتا ہے اور اس طرح اوورپلے کیا جاتا ہے کہ ہم نے انہوں نے ہماری ٹرین جلائی صرف وہ کہے رہے ہیں ہم خود جو مان جاتے ہیں رحمان ملک صاحب فرماتے ہیں کہ جناب ہاں ہمارا بندہ ہے نہیں نہیں مان نہیں جاتے مان نہیں جاتے وہ مان جاتے ہیں یہ جو جہاد کے متوالے ہیں نا وہ بلکہ بھی کہتے ہیں کہ دو چارہ ان کے چپیڑے پڑتی ہیں لپل پڑتی ہیں دونکہ ساری جہاد نکل جاتا ہے اور وہ اپنی اسلیز پر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روک بیچتے ہیں مندہ سر یہاں جی دو بی سینڈ دم نہیں نہیں دو ناٹ سینڈ دم نہ ہم بیچتے ہیں لیکن وہ جو خود جہاد کے شوق میں جو اپنے آپ کو خود ہی لیڈر میں آ کر اور خود ہی جماعتیں آپ آپس میں بلکہ رہے ہیں یہ اس میں سٹیٹر جو بلکہ رہے ہیں ایک بلکہ اشارہ ہو رہے ہیں میں بلکہ لیتا ہوں افریز صاحب بچاؤں گا آپ بھی اس پر تبستق کر رہے ہیں اور بلکہ صاحب کی بپاس آنے we'll just take a short commercial بلکہ جی بلکہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی افریز صاحب دو تین امپورٹنڈ نکتے ایک تو یہ کہ انڈیا نے اپنے آپ کو اچھا میں نے پہلے بات کی سیول ڈیٹی ڈیل امریکہ نے کر لی امریکہ نے جس قسم کے ان کو مرات دین جس قسم کی سپورٹ دی پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی ڈیبری سیکرٹری آف سٹیٹ کا جو بیان آتا ہے حافظ صحیح کے معاملے میں وہ بھی بھارت سے آتا ہے ان کی وزٹ کے دوران کافی حد تک گرین سیگنل دیا ہوئے انڈیا کو انہوں نے to be a جس کو ہم کہتے ہیں جی تھاننداری ایسے چو بنائی امریکہ نے انڈیا کو یہاں پر اور at the same time پاکستان کے اوپر ایک چیک ان بیلنس ہے کہ آپ ایران کے ساتھ یہ کام کریں گے تو جی سینکشنز لگ جائیں گی آپ کریں ابھی تک ڈو مور کا فلسفی چل رہی ہے امریکہ is a unipolar world and it's a superpower اور ہمارے کو تعلقات اتنے اچھے جتنے ہمارے خراب ہوئے اتنے شاید بھارت کے بہتر ہو گئے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ان کا جو اگر آپ سی سو والا ان کا ریلیشنشپ ہے موجودہ کنڈیشنز میں انٹرنیشنل دیسیجن میکنگ میں considering the امریکن پار and everything and couple of دیسیجنز which we have taken against the will of the Russians and the Chinese اس تناظر بیسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ should we accept انڈیا as a super power of the region should we back out should we surrender or should we take a stance دیکھیں جی اگر ہم یاروں میں دیکھیں اور ایک اکانومیز کو ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑا rapidly grow is toward a super power ہر وسائل اس کے پاس ہیں اور سب سے بڑی بات جو آپ نے خود کہہ دی ہے کہ کہ امریکہ کا جتنا سپورٹ انڈیا کو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل visible ہے ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں ہر جگہ لیکن اگر کشمیر کی بات ہو تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ آپس میں بیٹھ کے اس کی فیصلہ کریں گے یہ نہیں ہے تو وہ اس کا انڈیا کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچیومنٹ بھی انڈیا کی اپنی ہے کیونکہ ان کے ان کی جس قسم کی لابنگ ہیں انٹرنیشنلی وہ شاید ہم لیک کرتے ہیں اور اس کلبر کے ہمارے پاس لوگ شاید نہیں ہیں کہ ان فارمز پہ جا کے جس طریقے سے وہ لابنگ انڈیا کیلئے کر رہے ہیں ہم شاید اس طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یہ irrelevant ہے یہ چیز وہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے whatever ہمارا جو ان کے ساتھ ایشو ہے وہ تو بڑا کلیر اور واضح ایشو ہے اور پاکستان اس کاؤس کیلئے لیکن کسی بھی ایکسٹرن تک وہ کسی بھی وقت جا سکتا ہے اور جانے کیلئے تیار ہے اور انڈیا خود بھی یہ چیز ریالائز کرتا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں سمجھا جا سکتا ہے اس کے باوجود کہ اگر اس کے امریکہ کے ساتھ کوئی سپیٹیجیکل ایگریمنٹس ہو یا کوئی بھی پولیفریشن ٹریٹیز یا ایگریمنٹس اس کے ہو وہ ارریلیونٹ ہے ریلیونٹ یہ چیز ہے کہ جی ہمیں انڈیا کے ساتھ ایشوز کو کیسے ریزولف کرنا چاہیے اور جو گنیادی ایشوز ہیں جس پہ شروع سے ہمارا ایکسٹینڈ رہا ہے اس کو انڈر دکاپر گسیٹنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اوپر لائیں اور پروپر لابنگ کی جائیں تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ جی ایسے نہیں ہوتی چیزیں اور جو حقیقت ہے جو زیادتیاں ادھر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کو نظر میں رکھنی چاہیے اور انڈیشوز کو ریزولف کرنا چاہیے آن دے ایدر ہینڈ یہ ایشو ہے آپ نیٹو وغیرہ کے لیے دیکھ لیں امریکہ کا باربریت اور جاہریت دیکھ لیں دو مئی کا واقعہ آپ دیکھ لیں ریمن ڈیویس کا آپ اپیسوڈ دیکھ لیں بیتہاشہ لوگوں کا اس ملک میں جب ہم اپنی پولیسیز اس لیول پہ اور اس طریقے سے ان کے ساتھ کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ پھر آپ ان کو یہ کہیں کہ نہیں جی انڈیا کو اس نظر سے کیوں اور ہمیں اس نظر سے کیوں یہ تو جب آپ اس قابل ہوں گے آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ چیزیں ان کے ساتھ ریزول کریں گے فریدی صاحب ابھی سات پہنچ تھے اور چالیس اس کے نقاط بن گئے تھے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاہدہ کرو یہ بھی آپ نے اگر آپ کو یاد ہوگا تو کیا پاکستان اس نیول پر اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے ہیں ہمیشہ موقع لوز کیا ہے ہمیشہ تاریخ کو آپ دیکھ لیں آپ کے پاس بڑی اپوچنٹیز آئیں کہ آپ ہر قسم کا وعدہ ان سے لے سکتے تھے ایسی بات نہیں ہے موجودہ وقت میں بھی آپ کو دیکھیں پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو بھی آپ کہیں اور آپ منوالیں اس کے ساتھ شرطے کہ پاکستان خود کو تو یہ احساس ہو نا اس کو ٹھیک تو لہٰذا یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں آپ اپنی ٹرمز اور کنڈیشن پہ آپ جب تک ان کے ساتھ ایٹ پار ہو کی یہ چیزیں ریسائیڈ نہیں کریں گے تو آپ کو ڈکٹیشنز آئیں گی اور آپ کو ماننا پڑے گی ٹھیک ایٹ پار ایٹ پار کیسے آئیں گے سر انڈیا ایک بڑا ملک انڈیا ایک کی گروہ تریٹ دیکھیں انڈیا کے انٹرنل ایشیوز ہمارے والے نہیں ہیں کہ آئے دن بام دماغ کی اور در تو آئی پی ایل بڑے مزدار طریقے سے کیا جاتا ہے ان کی فائرینشل ایکنومک سٹریند ہم کسی زمانے میں بجھنی دینا چاہتے تھا وہ ہمیں دینا چاہتے اوورال ان کے تعلقات ویسٹن ورلڈ کے ساتھ ان کے تعلقات چین کے ساتھ ساٹھ بلینڈ ڈالر کا ٹریڈ ہے بائلیٹر ٹریڈ انڈیا اور بھارت کے بیچ میں ان کے روس کے ساتھ تعلقات ان کے یورپین یونین کے ساتھ تعلقات ان کے خطے میں ایک اپنا اپنی ایک پریزنس بڑی فوج بڑی نیوی بڑی اے فوس سب سے زیادہ بڑا خریدار اصلے گا سوپر پار نوٹ انڈی ان ٹرمز اف اگر ایکنومکس ملٹری اگر امریکہ کو چین پیسے دے رہا ہے یا جاپان پیسے دے رہا ہے تو انڈیا اس نمبر تری سر کیسے ہوگا یہ سب کچھ یہ ہماری وشفل تینکنگ ہے جس طرح آپ پینٹ کر رہے ہیں میں اسے اگری نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ خاص طور پہ یہ پاکستان کی جو پوزیشن اس وقت سٹریٹیجک اور جو ہماری جو گرافیکل پوزیشن that is one of the I mean the most important one اس لیے پاکستان یہ اب جو وار ہے نا between انڈیا اور پاکستان it is not to be a either a conventional war or a non-conventional war یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکلر وار یا اردروائز نہیں ہے یہ ایکنومک وار تو بالکل یہ ہماری ایکنومی جو ہے اس کے اندر بھی پورا ایک جرک موجود ہے and it it is workable it is workable اس لیے کہ آپ جس جگہ پہ اس وقت آپ واقع ہیں اس میں پاکستان کو سب کی ضرورت ہے آج اگر نیٹو سپلائے بند ہیں اور اس کے بعد یہ شور و گوگا جو ہو رہے ہیں اور آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا رہے ہیں امریکنز آ رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے سارا کچھ ہے یہ this is because of your strategic position کہ جس جگہ پہ آپ واقع ہیں جس جگہ پہ آپ situate کرتے ہیں اس کے اوپر جو ابھی فرید صاحب نے بات کی یہ بات درست ہے کہ کسی فورم کے اوپر پورے پوٹینشل کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ریپریزنٹ ہی نہیں کیا اگر ہم ریپریزنٹ کریں پورے پوٹینشل کے ساتھ تو وہ واقعہ وہ دور واپس آ سکتا ہے کہ جب ہم equal footing کے اوپر ہو گئے تھے میاں نواشیف کے دور میں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ جب خاص طور پر نیکلر کی بات ہوئی تھی تو میاں نواشیف کو فون نہیں آئیتا ساری دنیا جانتی ہے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ personal accounts میں جتنا چاہتے ہو لے لو but he stood with the test of time اس لیے کہ پوری قوم ساتھ کھڑی تھی اس کے بعد ایک گم ایک فون کے اوپر لیٹ کی ہماری وہ dictatorial regime جو تھا پھر ہم اب جو فورن جو جنگ تھی وہ ہم نے اپنی جنگ بنا لی اور وہ جو جنگ تھی وہ ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی یہاں تک کہ ہم لوگ ایک انفیلٹریشن اتنی ہو گئی یہ cross border انفیلٹریشن کہ ہم وہ جنگ زدہ ہو گئے اور ہم دہشت زدہ ہو گئے اور پھر ہمیں پیٹ کر دیا گیا کہ یہ جو ملک ہے یہ دہشت گردی کا مرکز ہے خدا نخواستہ ہے ایسی بات نہیں ہے آج پاکستان جو ہے this is one of the most vibrant society وہ زمانہ کے جب نوازشیف دور کی replication کی گئی تھی انڈیا میں مجھے ابھی یاد آ رہے کہ عساق دار صاحب سے انہوں نے کہا تھا جو ان کے انڈین پرائم منسٹر آئے تھا انہوں نے کہا ہمیں بتائیں کہ آپ نے economy کے حوالے سے یہ جو ساری situation create کی ہے آپ ہمیں بتائیں اور وہی جو replication انہوں نے کی وہاں پہ جا کے انڈیا میں اور آج انڈیا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں grow کر رہے ہیں ہماری جو growth ہے وہ decline کی طرف جا رہی ہے ہم تو ایک زرہی ملک ہیں ہمیں اگر زراعت کے اندر ہم لوگ اس کو potential اپنا increase کریں اور خاص طور پر دیکھیں جو بنیادی آج کل وجہ ہے اور جو سب سے امراض کی جو ماں ہے that is the power crisis جب تک ہم power crisis کے اوپر power crisis آپ دیکھیں کتنا important ہے relate کر رہے ہیں یہ foreign policy کے ساتھ بھی relate کر رہے ہیں economy کے ساتھ relate کر رہے ہیں joblessness کے ساتھ relate کر رہے ہیں آپ کی internal politics کے ساتھ relate کر رہے ہیں law and order کے ساتھ relate کر رہے ہیں یہ basic اب آج جو energy conference ہونے جا رہی ہے وہاں پہ پنجاب کے اندر chief minister is hosting تو میرا خیال ہے this is very very positive step let's go کہ sir اس کا out result یہ بنا ہے میں چاہوں گا اس پہ ضرور ہم پروگرام کے ان پہ بات کریں کہ ایک تو چیز جس پہ ہم پہنچے نکتے پہ وہ یہ کہ یہ دورہ اچھا تھا ہونا چاہیے امنون سنگھ کو بینا چاہیے لیکن پاکستان جو بھارت کے ساتھ negotiate کرے گا وہ بڑی balanced اور at par اور وہی رہے گے ان کے ساتھ ہم نے رہ کر کے within that particular فورم ہم نے کھیل لے اگر اس میں دورے ہوتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں people to people ایک response ہوتا ہے from leadership to leadership response ہوتا ہے sir contact ہوتا ہے تو that doesn't make it i think that will add بڑے سب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں and we'll include the show we'll just take a short commercial break welcome back welcome back سب دو تین چیزیں بڑی اچھی ہوئی energy conference بھی اللہ کرے اس پہ کوئی عمل درامت ہو جس میں final decisions ہوئے کہ 5 working days ہوں گے 8 پجے بزار بند کر دیا جائیں گے other than saturday اس کے room temperature اتنا کنٹرول کریں گے AC 26 ساری باتیں بڑی اچھی بڑی عمل کی بات ہیں انشاءاللہ اللہ کرے as a nation ہم سب کو مل کر ضائع کرنا بھی چھوڑ دیں تو کافی حتی کابو پایا جا سکتا اس چیز پہ دوسری چیز importance ہے جس پہ میں چاہتا تھا کہ آپ quickly اس پہ یہ جو سیچن کا معاملہ ہوا ہے اگر صرف پاکستان بھارت کی تعلقات normal ہوتے تو یہاں پہ ہمیں فوجی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے highest battlefield in the world اتنی مشکل حالات میں ان کے بھی فوجی اور میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بھی انسان ہی ہے نا ابھی اس کے سنگ میں نقصانات ہوتے ہیں اور everybody wants کہ یہ ایک nuclear flashpoint ہے کشمیر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے دونوں بڑی powers ہیں سب کچھ ہے capabilities ہیں نیت بدل میں واقعی وقت نہیں بدلتا حالات بدل جائیں کوئی pressure ہو کوئی اور آئے پاکستان کے اوپر سارا کچھ ایک تذیر نگار نے لکھا کہ اگر خدا نخواستہ تیسری جنگ ہوتی ہے جنگ عظیم تو ایران پاکستان کے اوپر اگر امریکہ آتا ہے ویا نیٹو امریکہ اینڈ ازرائیل ایران ویا نیٹو امریکہ اینڈ انڈیا پاکستان یہ ایک اس نے ایک تصویر کھینچی تو کہتا ہے اس میں بہت نقصان ہوگا اور امریکہ کو بتا ہے اس میں دو ملکوں کی بچت ہے وہ چین ہے اور روس ہے تو پھر اس کے بعد کا دنیا ان کی ہوگی تو یہ اس کی اس کی importance آپ دیکھیں صرف تو اس کو اب چاہوں گا دو دو منٹ تینوں حضرات کو ملیں تو کیسے نکالیں گے جب اتنی تینشن کے دور میں اس سے پہلے کہ اس بات بات کروں میں مقصد بات کرنا چاہتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ مشرف دور سے پہلے انڈیا جو کے مقابلے میں پاکستان ایکولیس نے اس کا بڑا غرق کیا اور اس ملک کا اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ میرا نہیں کر سکتی اور پورا اس کو لٹا دیا اور اتنی زیادہ مداخلت ہو گئی امریکہ کی جس کے مقابلے میں موجودہ گورمنٹ نے کہا مسکرم سب سے زیادہ نقصان کشویر ایشو کو مشرف نے اور اس دور میں پچھایا جس نے اس نے پرچون قسم کے چودہ چودہ پندرہ پندرہ وہ اس کے یون او سے باہر نکل کر یون او کو کہا اس نے یون او ریزلیشن کہ اس کو بھول جاؤ اور یون او ریزلیشن کا اس سے اندازہ ہوتا ہے حضوری صاحب تو بولے بادشاہ ہیں پتہ نہیں ویسے وہ بولنے میں مہار ہیں ادرمہ نے کہا تھا جی بس ہو گیا تقریباً فائنل ہو گیا تھا وہ کسی نے ٹائپک میں گرگڑ کر دی یہ جتنا نقصان انہوں نے اس کاز کو پچھایا میرے خیال آج تک کسی نے پچھایا رہ گی بات یہ ہے کہ لیکن یہ موجودہ گورمنٹ نے کم از کم یہ آپ دیکھیں کہ مشرف کے دور کی جائے اور ان کو یہ ہو جائے اور اتنی سٹیڈیجک جو کنڈیشن یہ پوزیشن جو ہماری ہے ان کے ہوایے ڈے خالی کرا دی مشرف نے ہوایے ان کے حوالے فضائے ان کے حوالے کر دی سمندر ان کے حوالے کر دی زمین نے ان کے حوالے کر دی یہاں اتنے گھس بیٹھ گئے آ کر ان کے بیٹھ گیا ہے لیکن ان سب کے مقابلے میں پاکستان نے یہ تو کم از کم یہ دکھایا ہے اس کی تمام طرح ارجنسی کے باوجود اس جائے سٹیڈیٹ بلکل دینا چاہیے دیا جاتا ہے اور لیکن یہ بات کہ آیا میں تو پہلے شروع میں یہ آرت کر چکا ہوں کہ سیاچن یہاں سے مسائل ہونے ہی نہیں چاہیے انڈیا اور پاکستان میں لیکن میں اس سے پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ جب تک ہمارا شارک کا مسئلہ جو جو ہمارے بیرن ہونے کے اسواب پیدا ہو چلیں اگر آئندہ جنگ ہوئی تو کشمیر پاکستان کو ہم آب تک سبر کیے بیٹھے ہیں لیکن پانی کے پانی کے پاسل پانی ضرور ہے اور اس پر کسی حد تک بھی جا سکتا کشمیر اگر اس کی وجہ کی کشمیر کی وجہوہات بھی یہی تھی اس میں پانی کے سارے رون دے افرید صاحب میں سمجھتا ہوں فیصل کے شورٹ ہسٹری میں یا ان قریب میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری جو بنیادی بون آف کنٹینشنز ہیں انڈیا کے ساتھ اس پہ پیش رفت ہوگی اور ایشوز ریزولف ہو جائیں گے ہم بچپن سے بڑے ہو گئے ہیں لیکن یہی نیگوسییشن اور وزرز اور یہی چیزیں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک نیشن ہو کے ارسپیکٹیف کے کونسی پارٹی ہے کونسی نہیں ہے بڑے تھراؤٹل کے ساتھ انٹرنیشنلی اس کی لابنگ کرنی ہوگی اور بون آف کنٹینشن جو ہے ہمارا ان کے ساتھ اس کو ریزولف کرنا ہوگا انٹل ان انلیس کہ آپ کا وہ ایشو ریزولف ہو تو ٹھیک ہے اس ای گورنمنٹ لیول پہ تو کوئی نہ وار کیلئے جائے گا نہ کوئی اور ایسی حرکت کرے گا لیکن بینگ ای مسلم جو ایک ایک بلائنڈ بلیف ہے مسلمانوں کی وہ ظاہر ہے اس سے تو آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے ہیں اور یہ جس طرح لوگ جہادوں کیلئے جا رہے ہیں قرآن میں ہے ان کو تعقید ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے تو لہٰذا پھر وہ انڈویشولز کو بھی آپ نہیں روک سکتے ہیں اور یہ ایشو چلتا رہے گا لوگ اپنی شہادت کیلئے جنت کمانے کیلئے یہ کرتے رہیں گے اور اس کی حکومت آپ کی حکومت سے گلے شکوے کرتی رہے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ ریزولو نہیں ہوگا یہ سلسلہ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ ہو اس کو بڑی سٹرانگلی لابنگ کرنی ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی میں بلکل درست بات ہے کہ انٹرنیشنلی سٹرانگ لابنگ کی ضرورت ہے نمبر وان ریجنلی سٹرانگ لابنگ کی ضرورت ہے نمبر ٹو اور پلس ہمارے جو ریلیشنز ہیں جیسے چائنہ کے ساتھ ریلیشن ہے اس کو بھی ہمیں پورا پرومننٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چائنہ کے ساتھ جب ہمارے ریلیشن سٹرانگ ہوں گے تو اتنے ہی ریلیشن ہمارے بہتر ہونے کے چانسز ہوگے ریشیا کے ساتھ اور جب یہ خاص طور پر یہ جو سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ سنٹرلیشن سٹیٹس چونکہ یہ کو ایکسٹینسیو اور کو ریلیشنز ہیں ان کو آپ ان آئیسولیشن ساری ریلیشن نہیں دیکھ سکتے چونکہ انڈیا کا انڈیا کو آپ نے اگر اس کو تھوڑا سا آپ نے کریکٹ کرنے تو دس اس بکاوز اف یور ریلیشنز ایک تو یہ بات کہ سنٹرل ایشین کے حوالے سے جو ریلیشنز دوسری بات کہ ہاں پھر کشمیر کے حوالے سے جو سلوشنز کے حوالے سے بات ہے کشمیر ایک اور ایشو ہے یہ کشمیر ایک اور ایشو رہے گا افریدی صاحب کی بات دروست ہے کہ ہماری عمریں گزر گئی ہیں یہ ایشو وہی کا وہی کھڑا ہے اس کو سنسٹائز کرنا ہوگا اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے بکوز دس اس ایک اور ایشو وہ الگ بات ہے کہ لوکل جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی بہت بعض وقت چینج ہوتی رہتی ہیں کہ وہاں پہ جو لوکل اس وقت چل رہی ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک حیجانی جو کیفیت ہے لوگ اس کے اوپر پوری قربانیاں بھی دے رہے ہیں لوکل جو عبادی ہے وہ اس کو اوپر پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے اور ان آرمڈ ایک سابتاز کرنے کی کوشش کیا رہی ہے اس کو ہمیں اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی سپورٹ کر رہا پڑے چاہے سپورٹ جو ہے وہ دینا ہوگی بیکوز اگر ہم یہ رائٹ اف سیلف دیٹرمنیشن کے اوپر ہم ان کو سپورٹ نہیں کہتے کہ کمپرمائز کر جاتے ہیں کمپرمائز اس طرح پر نہیں دوسری بات یہ کہ نیوکلئر فلیش پوائنٹ یہ کہتے تو ہیں ایڈونٹ تینک کہ دیرل بی انی وار ایدھر کنونشنل اور نون کنونشنل نیوکلئر نیوکلئر پاور اس لیے ہم بنیں کہ